پندرہ شابان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے پندرہ شابان کی اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا میسیج ٹیوی والوں نے ایک انٹریویو لیا تھا اس پر اس پر میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانہ دھونا چاہیے نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے سمجھ رہو اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ اس کو بھی انجوائی کرتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے وہ اور نہ اس رات میں تقدیر کے صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلت القدر میں ہوتے ہیں اللہ میں بن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلت القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے تو صرف عبادت ہے عبادت کی جمہور یہ نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے یاد رکھو جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے